بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی دنیا پر ہم آپ کو خوشان دیت کہتے ہیں دوستو پچھلے میں ہینے وائرل ہونی والی مسکان خان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جس نے سینکڑو شدت پسند لوگوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا اور ان کی بولتی بند کر دی تھی اور بہت سارے مسلمان اور ہندو لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے اور اس کی اس ویڈیو پر بہت سارے ایکٹر اور کرکٹر نے اپنی رائے بھی دی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈین ایکٹر آلیا بٹ نے اس بارے میں کیا کہا تھا ویڈیو کی جانے مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آر ایڈفکیشن پر بھی کلک کر دیں کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے ایدن مبارک سے پہلے اس چینل پر ایک لاکھ سبسکرائب کرنا ہے تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آر ایڈفکیشن پر بھی کلک کر دیں دوستو گزیستہ روز جب آلیا بٹ انساغ نام پر لائیو آئی ہوئی تھی تو تب ہی لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ مسکان خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ ہمیں ہندو اور مسلم والی لڑائی کو چھوڑ دینا چاہیے آلیا بٹ کا کہنا تھا کہ جتنا حق ہندوستان پر ہمارا ہے اتنا مسلمانوں کا بھی ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مسکان خان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے دوستو آپ اس بارے میں کیا خیال لگتے ہیں ہمیں کورڈ باکس میں ضرور بتائیں مجھے تو ان کی بات اچھے لگی ہیں اس نے کہا ہے کہ ہندو اور مسلم والی لڑائی چھوڑ دینا چاہیے اور ویڈیو پسندنا ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ اس یعنی پر نہیں ہے تو اس یعنی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آر ایڈ افکیشن پر بھی کلک کر دیں ہم ملے گا ہم کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ